اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینجنرین دوستو آج ہم سیلنگ لائٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ سیلنگ لائٹ چینہ والی سیلنگ لائٹ ہے اٹھارہ وارڈ کی سیلنگ لائٹ ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیٹا تھوڑا سا کلیر ہو جائے یہ دیکھیں دیٹا پاورز ایٹین وارڈ انپوٹ اے سی سی ایٹی پائی پلاس ٹو سکسٹی فائی وارڈ تک یہ انپوٹ پرداشت کر سکتی ہے اور اپنی جو اس کی پاور ہے وہ اٹھارہ وارڈ ایٹین وارڈ تک یہ اس کی اپنی پاور ہے جو یہ ہمیں جیم کر کے لائٹس دیتی ہے دوستو اکثر لائٹس یہ والی ہیں یہ چینہ میں ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں اور ان کی اکثر کی ورنٹیز نہیں ہوتی اور جن کی ورنٹی ہوتی ہے وہ بھی کئی دفعہ سال گزرنے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ اسے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کی ایک ادھر چوک لگی رہی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر یہ بھی خراب ہو جاتی ہے کچھ کی یہ خراب ہو جائیں تو سیمپل یہاں سے یہ لوگ سسسٹم ہے اس کو ہم نکالیں گے میں بھی طریقہ بتاتا ہوں یہ نکالیں گے اور یہ چینج کر دیں تو یہ صحیح ہو جاتی ہے مگر میں نے یہ نیو لگا دی ہے یہ نہیں چال رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایلی ڈی لگی ہوتی ہے اس ایم ڈی ٹائپ وہ تو نہیں خراب ہوگی وہ چیک کرنے کا طریقہ کار بہت ایزی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو ڈسک نیٹ کریں گے تو دوستو یہ سب سے پہلے ہم یہ سکریو لگی ہوئے یہ رموو کریں گے اور اس کو یہاں سے ڈسک نیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے میں ابھی آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں یہ لاک ہوتا ہے توڑا سا یوں گمائیں گے اور باہر کی طرف اُل کریں گے تو یہ ہماری یہ جوگ ڈسک نیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس کو یہاں سے دوستو کرتا ہوں ابھی یہ دیکھئے گا اچھا دوستو یہ کھولنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اس کو چلا کے دکھا دیتے ہیں کہ کیا گویا یہ چل رہی ہے کہ نہیں تو دوستو میں ابھی لگانے لگا ہوں اس کو سیریس بورڈ کے ساتھ پاور اس کی تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور نہیں چل رہی ہے یہ بقاعدہ یہاں سے روشن ہونا چاہیے دیکھیں یہ چیز روشن نہیں ہے بگر سپارکنگ ہوتی ہے دوڑی سی کیونکہ یہ نہیں چھو گئے یہ آن ہو جاتے ہیں اس کے رسیسن آن ہو رہے ہیں وہ کرنڈ لے رہی ہے مگر آن نہیں ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو یہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نہیں آن ہو رہی ہے اب ہم یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں ڈسکنیکٹ یہ یوں گمائیں گے اور اس کو یوں گائے کی طرف پہنچیں گے اور یہ چیز ہماری ازاد ہوتی ہے اور اب ہم اس کو بھی کھولیں گے اس کو کھولنے کا اچھاں طریقہ یہ اس کے سکرو لگے میں یہ سکرو ہم کھول لیتے ہیں اس کو یہاں سکرو ہوں پہر کیسے اچھا دوستو اب یہ پلیٹس کے سکرود سارے کھل گئے ہیں مگر پلیٹس ابھی دیکھیں یہ نہیں کھلی نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کھول رہی کیوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے لاک ہیں جو اس کو سیلنگ کے اندر روک کر رکھیں اس کا سپرنگ یہاں پہ لاک ہے اسے ہم نکالنے کے لیے ایک اکار بہت ہیزی ہے ہم کسی بھی ٹیسٹر یا کسی بھی پیچکس کی مدد سے کسی بھی فریڈ چیز کی مدد سے اس کو ہلکا سا اندر کی طرف پش کر کے یہ پش کریں گے اور ہم اوپر کی طرف اٹ ہالیں گے اور یہ سپرنگ باہر نہیں کریں اسی طرح یہ دوسرا بھی ہم کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا سپرنگ آ گیا ہے باہر یہ ہولڈنگ سپرنگ یہ ہمارے باہر آ گیا ہے اور اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ پلیٹس ہماری اٹھ گئی ہیں اب ہم نے اٹھائی ہے مگر اس کا یہ وائر لگ اس کو بھی ہم نے ایک طرف یہ دیکھیں یہ ضروری ہے اگر ہم نہیں اس کو کریں گے تو یہ کیا ہوگا یہ وائر ٹوٹ جائیں گی یہ ہم نے اس کو ازاد کر لی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ پلیٹ ہماری زندہ ہوگی الگ ہوگی اس کے نیچے یہ ایک پیپر ہے یہ ایک پیپر ہے یہ پیپر فیکٹر پیپر کلایا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی اوپر کی طرف نہ جائے اور اس کے ساتھ ٹکرانے کے بعد نیچے واپس گلاس سے نیچے ہوتی جائے اچھا اس کے بعد یہ دو قسم کی گلاس لگی ہوتے ہیں ایک کو یہ دیکھیں یہ میں نے گلاس ہو اس کا یہ پروسٹڈ گلاس ہوتا ہے جو اس کے نیچے سے دیکھیں دوستو واضح کلیر نہیں نظر آتا اور دو میں نے آپ کو بتایا تھا دو گلاس ہوتے ہیں دیکھئے اچھا اب یہ دیکھیں دوستو یہ ایلی ڈی اس کے اندر لگی ہوئی ہیں سائیڈز پہ ساری سائیڈوں پہ اس کے ایلی ڈی ہے اور اس میں سے یہ ایک اب دیکھنا ہے وان بائی وان یہ ایلی ڈی ہماری کونسی ایلی ڈی جلی ہوئی ہے تو میں آپ کو بھی یہاں سے ہم وان بائی وان چیک کرتے ہیں جو ایلی ڈی ہماری جلی ہوئی ہوگی وہ بلیک ہو جائے گی یا یہ چیز یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں سے جل چکی ہے ایک ایلی ڈی ہم چلتے جلتے ہیں آگے یہ اینڈ تک باقی ساری ٹوٹلی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی یہ جوڑ دیکھے جاتے ہیں کہ کیا یہ جوڑ ہمارے ڈیمیج تو نہیں ہوگئی یا ایسی زور لگنے سے یہ وائی ٹوٹ تو نہیں گئی اس کی وجہ سے بھی یہ آن نہیں ہوتی تو ابھی ہماری ایک ہی ایلی ڈی خراب ہے اس ایلی ڈی کو ہم کریں گے شارٹ شارٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر کوئی بھی ایلی ڈی ہے یہ ایلی ڈی ہے اس کو ہم یہاں سے کھل لیں گے کعویے کی مدد سے میں اس کو دوبارہ سولڈنگ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو میں جلدی سے اس کو سولڈ کر لیتا ہوں دوستو یہ میں نے اسے پیسٹنگ کر دی یہ کعویے کی مدد سے یہ بلکل اس کو ڈیریکٹ شارٹ کر دیا ہے شارٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو واپس لگائیں گے سب سے پہلے یہ ٹرانسپیڈر گلاس جو ہے یہ سب سے نیچے ہوتا ہے جو زیادہ بلکل یہ دیکھیں دوستو بلکل چیز واضح کلیر نظر نہیں آرہی کہ نیچے کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں اپنا ہاتھ نیچے سے گزارتا ہوں اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے سب سے نیچے رکھنا ہے یہ ہمارا سب سے نیچے میں اٹھ چکا ہے اس کے بعد ہمارا آئے گا فراسٹڈ شیشہ گلاس اچھا یہ بیسکلی گلاس نہیں ہوتا یہ پلاسٹک نمائی فراسٹڈ شیشہ گلاس ہوتا ہے جینمن گلاس نہیں ہوتا اچھا اس کو بٹھاتے ہوئے دیان رکھنا ہے کہ یہ جو سائیڈ سپے اس کے ایلی ڈیز ہیں یہ ڈیمیج نہ ہو جائیں اور بڑے اتیاد سے یہ اس کو بٹھا دیا ہم نے اب باری ہے ہمارے یہ پروسٹڈ جو پیپر ہے یہ رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر اب ہم رکھ رہے ہیں واپس اس کو بٹھانے کا طریقہ بہت ایزی ہے یہ کٹ بنے ہوئے ہیں یہ کٹ سپرنگ والی سائیڈ پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو شیشہ میں کٹ ہے یہ ہمارا وائل والی سائیڈ پہ آئے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے وائل والا کٹ بٹھا دیا اور یہ دیکھیں یہ کٹ جو بننے ہوئے یہ دیکھیں دو کٹ ہیں یہ ہمارے سپرنگ والی سائیڈ آگے اور یہ اسی سائیڈ آگے اور یہ ہمارا بلکل کمپلیٹ بیٹ چکے ہیں اب میں اس کے پیج واپس ٹائٹ کر رہا ہوں ٹائٹ کر رہا ہوں ٹائٹ کر رہا ہوں پیس ٹائٹ کرتے ہوئے دیا نہ چیزے کوئی پیس لپنا ہو جائے اور پروپر ساری بیٹیوں تاکہ اوپر کی طرف اس کی روشنی اوپر کی طرف نہ چاہے دوستو یہ ہمارے چیز تیار ہوگی ہے اب ہم اس کو لگانے لگے ہیں چوک دوستو یہ ہے میں واپس اس کو لگا رہا ہوں اس کی جو الیکٹر چوک ہے یہ دیکھیں اس کا یہ لاک ہے یہ دیکھیں یہ دو اس کے پوائنٹ بنے ہوئے اور اس کے بھی دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دو اس کے لاک ہے وہ لاک اس میں آپس میں یوں بیٹھیں گے اور ہم اندر کی طرف دوبائیں گے اور یہ دیکھیں یہ بیڑی ہیں اب اس کو ہم یوں گمائیں گے تاکہ یہ لاک ہو جائے یہ لاک یہ دیکھیں انہوں نے ایرو کے نشان بھی دیویں دو کہ آپ نے کس سائیڈ کو اس کو کھول لیں اب ہم نے اس کو یوں کر دی آپ جتنا مرضی کھینچیں گے تو یہ باہر نہیں آئے گی تو دوستو اب ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں میں نے ابھی دوبارہ اس کو لگاتے ہیں چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ آن ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہماری آلی ڈی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس میں کیا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو کلئر کر دی اس میں آلی ڈی خراب ہو چکی تھی جسی ویسے یہ نہیں جال رہے اور اسی طرح اس کے سپرنگ بھی واپس لگائیں گے سپرنگ لگانے کا بھی طریقہ جیسے ایٹ اس نکالا ہے ویسے ہی ہم سب سے پہلے اس کا ہی لگ بٹھائیں گے اور پھر یہ دیکھیں یہ بیٹھ چکا ہے یہ لگ یہ سپرنگ کا لگ بھی بیٹھ چکا ہے تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ